سال دو ہزار بائیس آ رہا ہے جیہاں دو ہزار بائیس یعنی چناب کا سال یعنی نیتاؤں کو لپیٹنے کا سال ایسا جنتہ سوچتی ہے آخر میں تو جنتہ خود ہی لپڑ جاتی ہے لیکن لپیٹے میں نیتا جی کے اس خاص نیو یئر ایڈیشن میں ہم ہیں لکھناؤ میں چدا جی آ جی آ رہا ہے بائیس 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 تو آ رہا ہے سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھی آج بہت رونک لگی ہوئی ہے لیکن جو صحیح پروپ ان میں سے دولا ایک ہی بنے گا اور شچی جی تو کہہ رہی ہے لڑکیوں لڑ سکتی ہوں اپنی پارٹی کا عدیس طبو جھ لے کر پہ آئی ہیں باقی ان کی بہگل میں ہیں آؤ ہا ہا او ہے ہرے کرتا سنگھ بہت اوریا بہت دھولیا بہت دھولیا نہیں آئی ترپاٹی جی آپ لال رنگ سے بہت بدک رہی تھے آج تو لال رنگ نہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ لال رنگ گلے پڑ گیا ہے سواگت ہے آپ کا؟ آپ تو ہیں یا آسیپ بریکن ایک بات بتا دیوں صاحب بہت بڑی خچی ہے اس قísimoڈھے سیجن میں مجھے بھسپا آج دکھائی دی ہے ہم لوگ آپ کا سواگت کریں گے آپ کا سواگت ہے اور سواگت ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے ہماری گام کی پارٹی ہے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا سہر میں آپ بیٹھے اور وہاں بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ جہاں پہ سارے لوگ گھومنے ہونے آتے ہیں تو یہاں بسپا نہیں بسپا گاؤں میں رہتی ہے سکتا ہے سر ہم کو موتیا مجھے کسانوں کے ساتھ ڈنوجوانوں کے ساتھ مائلاوں کے ساتھ یہاں ان کے ساتھ رہتی ہے یہ سکتا ہے ہم کو موتیا بن دو با앙ی آپ کا جو چناب چنونے وہ تو سب سے کترنكن ق blonde چناب چون new то آپ کا سب سے بڑا ہے جی چناب چنونے ڑا دخوا şeyler بڑی ہے ہماری پارٹی راستی استر کی پارٹی ہے اور تیسے نمبر کی پارٹی ہے پورے پورے مستان میں تیسے نمبر کی پارٹی ہے ہے کو اگر تھی کر لیجے نہیں یہ تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یہ تھی تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یہ تھی تو کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے چلی یہ سواگت کرتے ہیں میں ایک شیر سے شروعات کر دوں کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے جب کبھی بولنا وقت پر بولنا ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے تیرا بے وقت پیڑ پر بولنا ہے مرحبا تھا کہ یہ بات اب اے آئی ای ای اے ای 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 کو اپنے اوپل لے لینی چاہیے ہے بہی بہت بہت دنیوید اور absolutely بہت بہت شاب کے ایٹر میں صعب آپ کا سواگت ہے پچھلے شروع میں هلیڈ سوے ہی باسیم صاحب آئے تھے جو آج کل تیاگی ہو گئے ہیں بہرہال یہ نئے ورشی کا آرم ہونے جا رہا ہے پرانا ورس جا رہا ہے تو چار اچھی پنگتیوں سے شروعات کرتا ہوں سنیے گا کہ بہیں ہم پیار کے دریاء سے بہتی دھار ہو جائیں دیکھو یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے پرانے سال کے لیے یہ جب آؤڈینس سپورٹ کرنا ہے کہ بہیں ہم پیار کے دریاء میں بہتی دھار ہو جائیں ملیں ایسے محبت سے کہ ہم پریوار ہو جائیں دیکھو یہ اکیس جو ورس تھا وہ انیس سے بیس ہو جانے کی جدو جہد میں ہی نکل گیا گھروں میں نکل گیا لیکن انیس سے بیس نہیں ہو پایا بلکہ اکیس سے انیس ہو گیا یہ تھا سننا بہیں ہم پیار کے دریاء میں بہتی دھار ہو جائیں ملیں ایسے محبت سے کہ ہم پریوار ہو جائیں ابھی اکیس تھا اکیس کی خاتر ہم ترستے تھے ابھی اکیس تھا اکیس کی خاتر ہم ترستے تھے کہ بائیس میں ملیں دو اور دو تو چار ہو جائیں جو اکیس کے کان میں بائیس کیا کہہ کے جا رہا ہے پہلے وہ سناتا ہوں پھر اپنے مردے پہ آؤں گا کہ سن میرے جانی آرے سن میرے جانی نکر آ نکانی وقت کی روانی ہے دریاء کا پانی اتنی سی بات سمجھ نہیں پاتا کتنا بھولا تو ٹوانٹی ون کے کان میں آ کر بولا ٹوانٹی ٹو کولا کولا تو رے کولا کولا تو وقت کیا ہے آدھیاتم تک جاتے ہیں سنیے گا کہ تن تیرا سوڈے کی بوٹل آتما ہے بل بلا ایک پل میں اڑ جائے گا جیسے ہی دھکن کلا نکرشان پتی بجھے گی تیری باتی ہوا کا گولا تو کتنا بھولا تو تو یہ ودا کر رہے ہیں ہم پچھلے ورس کو نئے ورس کا سواغت کر رہے ہیں اور چناو آ رہے ہیں اتر پردیش میں ترہ ترہ کے نارے آ رہے ہیں میں اون ناروں کو اشارے میں بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے کن کے لیے ہے میں شروع کرتا ہوں اب سنیے گا تھنڈ کا موسم ہے اسی کا گانا اٹھایا ہے پہلا پرتیگی سناتا ہوں اتنی شانتی سے مجھ سنو سنیے گا کہ آزادی کی امر ہو گئی پچھتر آزادی کی امر ہو گئی پچھتر جنتا نے پیتے ہیں کھالی کا نستر جنتا کے جیرہ میں شولا سا بھڑکے جنتا کے جیرہ میں شولا سا بھڑکے ہر بار لے آئیں نارے یہ گڑکے دلوا دو اب چھٹکا را ہمیں سرکاؤ نہ یوں گھٹیا نہ را ہمیں سرکاؤ نہ یوں گھٹیا نہ را ہمیں ایک بولا دوں گا پھر ہی وائف آئی بولا تھا اور آج کل ہر کوئی بول رہا ہے کہ ایک بولا دوں گا پھر ہی وائف آئی سمجھے کوں آرے پھر ہی وائف آئی سمجھے کوں آرے پھر ہی وائف آئی کوئی کہے مفت دوں گا میں بجلی سن سن کے ہونے لگی ہم کو کھجلی بہلاتے دے گبھارا ہمیں رے سرکاؤ نہ یوں گھٹیا نہ را ہمیں سر اور یہ آپ بشیر طور پر آپ بیٹھے ہیں عسیم صاحب سن لیجے گا کہ کوئی یہاں کر رہا تکڑے تکڑے کوئی یہاں کر رہا تکڑے تکڑے ان کے ختم ہی نہیں ہوتے دکھڑے آرے ان کو بھی آتا ہے نعرہ لگانا وہ چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگاتے ہیں کہ ان کو بھی آتا ہے نعرہ لگانا آتا نہیں جن کو نعرہ لگانا جب دیکھو تبدت کا رہا میرے سرکاؤ نہ یوں گھٹیا نہ را ہمیں سرٹالی بجا دو ہو گیا پوڑا میرے سامنے تو بلکل ترپاٹی جی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو وہیں سے سرور ہوتا ہوں سنیں کہ سواست سکھا روزگار سب کو دے ہی دی آئے آپ نے بجا نہیں ہے تو ڈھنگ سے بجاو جیسے سماجبادی لوگ بی جے پی کی بجا رہے ہیں تم تو رہنے ہی دو پہلا میں ادھر بجا لوں پھر تم پہ آؤں گا کہ سواست سچھا روزگار سب کو دے ہی دیا ہے اس میں اب یور جیدہ سمینا گمائی ہے اور چنابوں میں ہر جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے اس بار بیچ آئے آپ ہی جیت جائیے میں اپنا دکھ رو نہیں جا رہا ہوں کچھ متو آپ ہی جیت جائیے کہ بکاس کا تو پتا ہے کیسا ہوا ہے پہلے آگے بھی یہ کیسا ہوگا مت بتلائیے پر سر کنٹ کچھ چھٹا سانڈ پردیش کھیت چر رہے ہیں بابا انسانوں سے نجات دلوائیے کہ ایک ایلاج ہے سر اس کا اگر آپ کو سمجھا جاتا کہ چھٹا سانڈ گھوم رہے جتنے پہلے اتر پردیش میں چھٹا اپرادھی گھوما کرتے تھے آج سانڈ گھوم لیں لیکن اپرادھیوں سے بہتر ہے میں ایک بات اور کہوں گا دیکھیں یہ تو سرکار کی اپلابدی مان لی گئی ہم نے کہا تو چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہم اویت بوچڑ کھانے اتر پردیش کے بند کر دیں گے اور وہ ہم نے بند کر کے دکھا دیا ہے انسانوں کے ایلاج بھی ہم کر رہے ہیں آج ہم ایک بیوستہ بنا رہے ہیں تاکہ گو سالائیں ہر بلوک لیول پر بنیں اور سبھی گوپالکوں کو 900 روپے پرتیما ہم دینے کے بیوستہ کر رہے ہیں لیکن ہم گائیوں کی ہتھیا اتر پردیش پہ نہیں ہونے دیں گے ہم آستہ کا سمبان کریں گے یہ مریادہ پرشترم بھگوان سری رام کے لکشمندی کی نگری ہے ہم آستہ کا سمبان کریں گے بتا دیجئے کہ آپ رادھی ٹینی کے بیٹے پہ جو آروپ لگائے وہ کہاں ان کا استھیپا کیوں نہیں لیتے اتنا ہی آپ رادھیوں کو آپ چاہتے ہو کہ نہ گھوم پائیں یہاں تو آپ گرہ راج منتری بنا دے رہے ہیں اور جہاں تک گائی کی بات ہے گائی مہتا تو بھوکی ہیں سیلٹر ہوم میں آپ کھانا تک نہیں دے پا رہے ہو تو پھر گائی مہتا کیا سمبان کرو گے دیکھیں ایک تو میرے لال کو لے کر کے آپ نے کوئی ٹپڑی کی تھی میں مجھے لگتا ہے اس کو ضرور ایکسپلین کر دینا چاہیے سانڈ کو بلانے کے لئے تھا ہر لال کا مطلب کیول رنگ ہی نہیں ہوتا ہے ایک لال ہمارے ہاں بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے تو لال ملائم سنگھ کے لال جیسا نہ ہو پائے ہم اس لئے لال سر پہ نہیں چڑھنے دیں گے لال کو اپنے ساتھ رکھے سرکھیں گے شاید لال مطلب یہ سمجھ نہیں پا رہے میں ان کو سنا دوں لال دھر لالی لسے ارودھر لال لنگور بجر دے دانب دلن جے 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 کپیسور یہ سماجوادی لال رنگ ہے جو آپ کو بھی ڈالنا پڑ رہا ہے مجبوری میں اور آگے بھی ڈالو گے کیونکہ بنا لال رنگ کے کرانتی نہیں ہوگی آپ سوچی وشراس ہیں پوری وشراس کے ساتھ بیٹھیں ہیں لیکن مجھے پتا نہیں تھوڑا سا میرا کونفیڈنس آپ کو لے کر بہت کام ہے پارٹی کو لے کر کی جیتوگی تم یہ کہکے اجے لاللو صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہومت سے آئیں گے سمجھ میں نہیں آتا کیسے کی جیتوگے تم یہ کہکے ہم کو ہسا رہے ہو سانگری سوالو کی جیتوگے تم یہ کہکے ہم کو ہسا رہے ہو دلدل میں پیر اپنا تم کیوں دھسا رہے ہو اب تالیاں اٹھنا کی مہنگا سے مہنگا کوئی اب بلب نہ جلے گا دید دے سمجھ میں آلو آپ مہنگا سے مہنگا کوئی اب بلب نہ جلے گا کیوں ڈیڈ بیٹری میں بایر پھسا رہے ہو کیوں ڈیڈ بیٹری اس لیے کہنا چاہتا ہوں کی چاہے جتنا جور لگالو تم نہ آؤگے چاہے جتنا جور لگالو تم نہ آؤگے دیدی کو لاؤ چاہے جیجا کو لاؤ موکی کھاؤگے ہو تم نہ آؤگے چاہے جتنا جور لگالو تم نہ آؤگے کی سب نے دوری بنائی کوئی نہیں تمہارے اپنے یہ بگل میں بیٹھے بات بھی نہیں کر رہے آج کل کی سب نے دوری بنائی کوئی نہیں تمہارے اپنے پھر کیوں دیکھ رہے ہو مونگری لال والے سپنے سیٹوں کی گنتی بس انگلیوں پہ ہی کر پاؤگے موکی کھاؤگے چاہے جتنا جور لگالو تم نہ آؤگے اور آخری سن لیں ایک گلت فہمی میں جی رہے ہیں بھائی سابی ان جیسی خوش فہمی کا دو جا نہیں کیس ہے ملتا اور پریانکا جی سی ایم بنے گی کیونکہ اندرا سے پھیس ان کا ملتا چہرہ دکھا کے ساری پہنا کے بس بھرماوگے اور موکی کھاؤگے ہاں چاہے جتنا جور لگالو اتنا کانفیڈنس ہے پبلک کو کبھی کو کہ آپ کا کوئی شین نہیں ہے جی انہوں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ مجھے دیکھ کر ہی ان کا آتم وشواس ڈگمگا رہا ہے میری آپ کے ساتھ وشواس رکھے میرے دادا جی میرے دادا کی پرانے کانگریسی ہیں اس لیے ابھی تک ساندھوٹی ہے دھائر رکھے آتم وشواس قائم رکھے میرے نام میں بھی وشواس ہے آدھی آب آدھی آدھی شکتی کا پرتیروپ ہوں ساکشات آدھی شکتی بھگوٹی سوروپہ جگت جنینی پتے ہیں اور آپ کو تو چاہے جتنا زور لگالو روک نہ پاؤ گے سب سے پہلے تو آپ سبھی کو نوورش کی بہت شب کامنا ہے میں سب پہ آؤں گا لیکن انوراک سار آپ آج بہت سندر لگ رہے ہیں اس لیے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا یہ روز ایسے ہی لگتے ہیں کیونکہ روز یہ ہی پہنتے ہیں یہ روز یہ ہی پہنتے ہیں سنیے گا سب سپائی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے اتر کی خوشبو جنتا کے دلو دماغ تک پہنچ گئی پر یہ خوشبو اس سے بھی آگے چل کر انکم ٹیکس ویباغ تک پہنچ گئی انکم ٹیکس ویباغ تک پہنچ گئی یہ چھاپے کی کاروائی یوپی میں ہلچل تو مچا ہی گئی اب سیدھا سمبند ہو یا نہ ہو پر سپا لپیٹے میں تو آئی گئی لپیٹے میں تو آئی گئی چھاپا پڑتے ہی سوشل میڈیا پر بکھیڑا کھڑا ہونے لگا یوپی میں ان دنوں میرا میرا ہو رہا ہے پر یہاں تو تیرا تیرا ہونے لگا یہاں تو تیرا تیرا ہونے لگا لیکن چناؤ کے سمیں اس گپت سوچنا کو پاس کس نے کیا سوال یہ ہے کہ ادھاٹن تو انکم ٹیکس نے کیا پر اس کا سلانیاز کس نے کیا پر اس کا سلانیاز کس نے کیا اور سپا تو اس سے بھی دو قدم آگے جا سکتی ہے idicbi کو بھاج پا کی beat team بتا سکتی ہے بھاج پا کی beat team بتا سکتی ہے سپا تو راجنیتی کا نیا رنگ دکھا گئی اب تک تو ویرودیوں پر آرو بھی لگاتی تھی اب تو شراب دینے پر آگئی جائے اب تو شراب دینے پر آگئی یعنی خود کے لیے فائدہ اور باقیوں کے لیے نقصان چاہتے ہیں دوسروں کو شراب دے کر اپنے لیے سطح کا وردان چاہتے ہیں اپنے لیے سطح کا وردان چاہتے ہیں پر کسی نے سوچا نہیں تھا اپنا اثر اتنی جلدی دکھ جائے گا برے دن کا شراب کٹھن سمیہ بن کر سپا پر ہی آئے گا سپا پر ہی آئے گا اور پارٹی کو اس طرح کے راجنیتک محول سے باہر نکالیے اگر سماج وادی اتر میں پریم بھائیچارے کا گن ہے تو اسے سب سے پہلے اپنوں کے اوپر ڈالیے سماج وادی کے اتر کی محک اتنی اچھی ہے کہ وہ بھائیچارہ تو پیدا کرتے ہی ہیں ساتھ میں ساتھ بکاس بھی کرتی ہے اس کا سندیش بھی دیتی ہے جہاں آپ بیٹھے ہو یہ سماج وادی کی دین ہے جو اتنی خوبصورت جو بنا ہوا ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کا کبھی سمیلن کہاں ہوتا یہ تو یہ اتنا سندر جگہ بنی ہے تو سندر طریقے سے ہو رہا ہے بڑھنا کسی روڈ کے کسی کونے میں ہو رہا ہوتا اس لئے سماج وادی لوگ جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں وہاں بکاس جاتا ہے اور بکاس کی اتر جاتا ہے جس کی محک سے پورا سماج محکتا ہے اور آپس میں بھائیچارہ تو پیدا ہوتا ہی ہے سمدھ اتنے مجبوط ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسری کی دشمنی بھول کے ساماج کے وکاس میں لگ جاتے ہیں یہ تو انہوں نے بتا ڈالا کہ لکھنوں انہوں نے ہی بنایا اورنہ یہ نہ تھے تو لکھنوں ہی نہ تھا یعنی لکھنوں میں کہیں کارکرم ہی نہیں ہو سکتا تھا یہ لالگلہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا کتوب منارنے بھی انہوں نے ہی بنایا تھا اور چاند پر پہلا قدم بھی انہوں نے ہی رکھا تھا اکھلیس جی کا اس سمیں سرے لینے کی اتنی ہوڑ ہے کہ وہ کوئی بھی سرے لے سکتے ہیں لیکن اس ریور فرنٹ کے ملیچے بھرچچار کی جو پرتے دبی تھی اس کا بھی کھلاسہ ہوا ہے اس کی بھی جانچ ہوئی ویجلنس نے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ سوچ ایماندار ہوتی ہے تو کام دمدار ہوتا ہے اور جب سوچ بے ایمان ہوتی ہے تو کام بدنام ہوتا ہے اور یہ بدنام کام ہے ان کا اس لئے اس بدنامی کو ایسے اپنے سر پر نہ لگائیے ماتھے پر نہ بیٹھائیے اتنا بتائیے اتنا اچھا ریور فرنٹ جس کو پوری دنیا گھومنے آتی اس کو بدنام بتا رہے ہیں سوچ ان کی مان سکتا دیکھ لیجئے ایک بات میں تو بس اتنا پوچھتا ہوں پربو لال تو ہمارا اوڑ لیا ایک کام اورگنا دو جل اکھنو میں کیا ہو ایک راجہ صاحب تھے انہوں نے ایک رفوگر بلایا راجہ صاحب کی کوئی بات ہی نہیں مانتا تھا راجہ صاحب بڑے پرشان لوگ کہیں آپ یوٹ بول لے ہیں تو راجہ صاحب نے کہا میری باتوں پر رفو کرنے کے لیے دیکھ کبھی تھے ان کو کام نہیں مللا تھا تو انہوں نے کہا ہم رفوگر بن جائیں گے کام کر لیں گے تو رفوگر بن کے وہ راجہ کے پاس چلے گئے راجہ نے کہا کہ ہم پیٹرول سو روپے دے گھٹا کے تیس روپے کر دیں گے لوگوں نے کہا آپ کیسے کر دیں گے آپ نتہ مہنگا کر دیا تو کہنے کہ رفوگر رفو کرنے کا ساپ ٹیکس گھٹا دیں گے اور بیٹ بھی گھٹا دیں گے تو ہو جائے گا لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر راجہ صاحب کہنے لگے کہ ہم بولٹ ٹرین چلائیں گے بیس اور دو سو سمارٹ سیٹی بنائیں گے اور اپنے ملک میں سو پلین بنائیں گے روز اور امریکہ کو بیچیں گے لوگوں نے کہا آپ جھوٹ بولنا ہے راجہ صاحب کہنے کہ رفوگر رفوگر کرنے ساپ آپ نے پورا تھان پھاڑ دیا میں اتنا بڑا رفوگر نہیں ہوں سر کانپور کے اس کبھی کو بھی سن لیجیے کانپور سے آیا ہوں میں اتنے رہی سے لوگ ہوتے ہیں کہ دو سو کرون رام آدمی کیا نکل آتا ہے تو میں اس سے کانپور سے آیا ہوں اور جو کچھ بھی بنا ہے سب آپ نے بنایا ہے گوبردن پربت بھی آپ نے اٹھایا تھا صحیح بتا رہو میں میں تو آپ کے سمرتھن میں ہوں بی جے پی کے ہمارے راشتری پربتہ جی بیٹھے ہیں سر یہ پروگرام ہونا تھا اٹھائیس تاریخ کو تو میں نے چینل کو منہ کر دیا تھا کہ سر میں اٹھائیس کو نہیں آ پاؤں گا اٹھائیس تاریخ کو موڈی جی کی کانپور میں رہ لی ہے مجھے وہاں جانا ہے وہ پانچ لاکھ لوگوں کے بیچ میں سوسل ڈیسٹینسنگ کے فائدے بتائیں گے تو میں یہاں تو اس لیے میں سر اس کو پہ آیا ہوں ہماری کانگریز کی راشتری پربتہ جی بیٹھی ہیں کل ٹی بی میں موڈی جی کہہ رہے تھے کہ ویکسین بھائی سب کو لگ گیا ہے اب بچوں کو لگایا جائے گا تو پربتہ جی آپ لگوانا شروع کر آئیے جلدی سے شروع کر آ دیجے سنیے آپ کچھ نہ سنائیے ایک آپ کا بہت بھائیانہ کو بہت خطرناک والا ویڈیو ہے کہ جب کل یک کب آئے گا کلنے کے جب یادو برمڑوں پر ٹپڑی کرنے لگیں سن لیجیے ساں ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں ابھی آپ پہ بھی آؤں گا میں سارے دلوں نے گھٹ بندھن کر لیا ہے گھٹ بندھن لوگ کر رہے ہیں پر کانگریز اتنا کونفیڈنس ہے میں آپ کے سمرتھن میں ایک لوتا کبھی بیٹھا ہوں یہ کوئی سمرتھن میں آپ کے نہیں ہے کوئی کام نہیں آئے گا میں آپ کو سنا رہا ہوں جے سری رام اور بم بم پہ ہاروگے جے سری رام اور بم بم پہ ہاروگے ہاتھی سے ساید تم کچھ کم پہ ہاروگے کانگریز کو گھٹ بندھن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو اس بار اپنی دم پہ ہاروگے آپ تو آپ تو اس بار اپنی دم پہ ہاروگے اور ہمارے انوراق بھئیہ بیٹھے ہیں چار پنکتیاں آپ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میدان میں نہیں آئے گا وہ ڈرہ ہی رہے گا میدان میں نہیں آئے گا وہ ڈرہ ہی رہے گا کھوٹا نہ بن سکا تو کھرا ہی رہے گا انوراق بھئیہ ایک بات آج بتا ہی دیجئے کرتے کا کلر بدلے گا یا ہرا ہی رہے گا آپ اس کو دان کرا دیجئے ایک آت کرتا دیکھیں کرتے کا کلر بھی ہرا رہے گا جو آپ کو نظر آتی ہے اور اسی کی سرکار 2022 میں بننے جا رہی ہے سماج وادی کی تو آپ کو بھی اس حریالی سے پیار ہونا چاہیے اور ترنگے میں بھی ہرا رنگے اس سے بھی پیار ہونا چاہیے چار پنکتیاں میں آ رہا 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 ہوں سارے دلوں کو اس میں میں نے لے پیٹا ہے کسی یہ نہ لگے کہ ایک دل کے اوپر میں نے کچھ سنایا ہے ہم لوگ جنتا ہیں سر ہم لوگ بھاج پائی سپائی کچھ نہیں ہے ہم لوگوں کو حال کیا ہوتا ہے پیسے جنتا کھڑی ہے اگر میری بات اچھی لگے تو تعلی بجا کے میرا سمرتن کرنا ہے یا چھپ رہے جانا آپ نیتا جی کے ہم کو بڑے بھائی ماریں گے ہم لوگ جنتا ہیں نیتا جی کے ہم کو بڑے بھائی ماریں گے کانگریس آ گئی تو جمائی ماریں گے بھاج پا کے راج میں مہنگائی نمار ڈالا آگے سپا آ گئی تو سپائی ماریں گے تو ہم لوگوں کو یہ حال ہے ہم لوگ تو جنتا ہے سپا تو مکاس کا کام کرتی ہے نا جیسے آپ نے دیکھا میٹرو ہے ایکسپریس وے ہے ریور فرنٹ ہے ہسپیٹلز ہیں تو آپ کو بچائیں گے ان سب بھارتی جنتا پارٹی کے مہنگائی سے بھارتی جنتا پارٹی کا جو کشاسن ہے اس سے آپ کو نجات دلائیں گے انوراک جی ایک اتر والے کے ہاں چھاپا پڑا کیونکہ اس نے سماجوادی اتر بنا دیا تھا اس پر ایک پیروڈی سننا آنند آئے گا اس کا پڑا ہے عَرَے کُچھ نہیں جب ان کے دنے گروڈا ہاں جی اس کی جس ہی کے لئے بھارتی ہیں وہ تو میری جی کہہ رہانی کہ پہلے میرا میرا ہو رہا تھا وہ تیرا تیرا ہو رہا ہے جان چھاپا پڑا تو وہ ان کا عَرَے کُچھ نہیں کچھ نہیں عَرَے کُچھ نہیں ہے بھارتا نہیں بھائے گا دونوں کو وہ کچھ نہیں ہے بھاتا جب چھاپا ہے پڑ جاتا میں ہوں بھکت بھوگی آرے میں ہوں بھکت بھوگی مجھے بابا سے بچاؤ جب آپ لوگ کھل کے تعلیوں بچائیں ایک بار ہمیں لگنا چاہیے آرے میں ہوں بھکت بھوگی مجھے بابا سے بچاؤ جاؤ 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 اکھیلیش کو بلاؤ میں ہوں بھکت بھوگی اب کیسے اتر بنا کہ بائیس پرکار کے پھولوں سے بنایا بائیس پرکار کے پھولوں سے بنایا اتر سپا کا تب مہکایا کمل دلوں کو راسن آیا چھاپا مار کے لے گئے مایا جی اشتی کا یوں آیا املا جی اشتی کا یوں آیا املا مانو گئی آچر گئی گملا ارے میری پھول باری میں ارے میری پھول باری میں سانڈنا گھساؤ جاؤ 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 اکھیلیش کو بلاؤ میں ہوں بھکت بھوگی اور سننا سنیے گا کہ کتنی ٹونٹی سے جھرتا ہے آپ اتر بنتا دیکھیں گے تو بہت سی ٹونٹیاں لگی رہتی اور ایک مٹکے میں پودا بھرتا اس بات پہ بھاجپا نے تالیاں بجائی یہی اکھلیشی کل کہہ رہے تھے یہ نہیں کس ان میں آئے گا وہ شاید بھاجپا والے بھول جاتے ہیں کہ سماجوادیوں کو پتا ہے کہ سمجھ آنے پہ ٹونٹی کہاں کان فٹ کر لیے سنیے گا جو نکال کے لے گئے ہیں جو نکال کے لے گئے ہیں اسے ہی فٹ کر رہی ہے کیا سنیے گا ارے میری پھول بھول بھی رہ جائے گی کہ کتنی ٹونٹی سے جھرتا ہے تب جا کر مٹکا بھرتا ہے مٹکے سے شیشی بھرتی ہے تب فہا خوشبو کرتا ہے تم خوشبو سے بھرتے فہا تم خوشبو سے بھرتے فہا میری دولت کر دی سوا ارے سینٹ کی کمائی میں ارے سینٹ کی کمائی میں سیندھ نہ لگاؤ جاؤ 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 اکھیلش کو بھلاو میں ہوں بھکت بھوگی مجھے بابا سے بچاؤ جاؤ 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 اکھیلش کو بھلاو تالیاں بجاؤ آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے اتر پردیش کے اندر میں کم سے کم خوشبو کی تو بات شروع ہوئی آپ دیکھیں سینٹ کی بات ہونے لگے اب تک یہاں کیا باتیں ہوتی تھی نفرت کی سماج بادیوں نے کم سے کم سگند کی تو بات کی جب کسی سماج بادی کے گھر سے ٹیکس کی چوری اور نگدی پکڑی جاتی ہے تو سماج بادی پرفیوم سے سگند نہیں درگند آتی ہے اگر آپ کو درگند دیکھنی ہے تو جو سماج بادی نے بنایا تھا یہ ریورو فرنٹ جو اتر کے دو قدم چلے جائیے جو پانی گندہ ہے کتنا درگند پھیل آیا میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ مخمتری جی کو بولیے یہاں پہ آئے ایسے کر کے بیٹھیں کنارے پہ دھیان لگائیں کہاں کیا ہواڑی ہے گازی عوعد میں کیا ہواڑا ہے آجمگڑھ میں کیا ہواڑا ہے بنارس میں کیا ہواہ آنکھ بند کریں گے سب پتا چلے گا ان کو کہاں کیا سمجھیاں ہیں جب وہ یہاں آئیں گے نہیں آنکھ بند کر کے دھیان نہیں لگائیں گے انہیں کچھ پتا نہیں چلے گا کیا حال ہو گیا ان سماجوادیوں کا افتار کی پارٹی میں نماز پڑھنے والے آج منترو چار بیٹھ کر کرنے لگے ہیں یہ پریورتن اتر پرنیس میں آیا ہے یہ ہم لوگ بچپن سے کر رہے ہیں ان کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھو اور سنو اگر ہم ابھی سنا دیں تو بھارتی جنتہ پارٹی سنا نہیں پائے گی میں کہتا ہوں چلو میں شفتانڈب سناتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سنا دے سنا ہوں تعملت2019 اللہ 독ل آپ ہمیسا ان باتوں کا ہمیسا راجنیتی کرنکرمے کا پریاس کرتے ہیں ہم اس کو آستھا کا ویسے مان پہ بچ اتنا بتا دیجے ساستروں میں گائے ماتا کے کتنے نام بچ اتنا بتا دیجے اور ہمیں جواب ہے نہیں نہیں دیکھیں نام تو نام تو اخلیز جی نے اپنا بچپنج میں ٹیپو سے بدل کے اخلیز کر دیا تھا ٹیپو اور اخلیز بھی ایک ہی طرح کا نم ہوتا ہے ہمیں نام کوئی ہو ہماری جو بشواس بہن وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے میں کرتا ہوں آپ سے بات آپ کے ہاسے یہ کہا گیا کہ چار سو سیٹ جیتیں گے کانگریس کے ہاسے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کانگریسی نعرہ ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کانگریسی نعرہ ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں تو سب سے پہلے یہ بات راہل کو بتائیے آپ کا اب تک کا ٹائم بیکار برواز ہوا اور تھوڑی بیڑ بڑھنے سے کرسی نہیں ملتی ہے سرکار بنانے کو بہت بوٹ چاہیے چلو دعوے داری آپ کی یہ مان سکتے ہیں مال دی چلو دعوے داری آپ کی یہ مان سکتے ہیں ہمت ہو تو چنوٹی سویکار کر کے جائیے ایک چنوٹی دے رہا ہوں ہمت ہو تو چنوٹی سویکار کر کے جائیے اور ہم تمہیں سرکار کا پورن درجہ دے دیں گے ہاں کب ہم تمہیں سرکار کا پورن درجہ دے دیں گے چار سو تین ٹکٹ آپ بانٹ کے دکھائیے بہت ٹکٹیں نہیں بانٹ پائیں گے لیکن ایسا بھی مت کرنا کہ مجھ کو کہ ہمیں غلط ثابت کرنے کو ایسا مت رگڑا دینا آپ میں نے کہا ہے نا کہ چار سو تین ٹکٹ بانٹ کے دکھائیے تو ہمیں غلط ثابت کرنے کو ایسا مت رگڑا دینا اور ایک ایک کو چار چار ٹکٹیں مت پکڑا دینا یہ کہاں سے لائیں گے آپ چار سو تین لوگ اور چالیس پتشت مہیں لائیں مہلا شکتی کو انڈر سٹیمٹ مت کریے ابھی سب اپنے اپنے وکاس کی باتیں کر رہے تھے تو جس اسپطال میں پیدا ہوئے ہیں جو پولیو ڈراؤپ پیا ہے جس ویدیالے میں ادھیان کیا اور جو بھی روزگار آپ کر رہے ہیں وہ کانگریس کے ہی دین ہے اور وہ سارے لوگ جو پوچھتے ہیں کہ ستر برس میں کیا کیا جیسے ہی سرکار کو پتا چلتے ہیں کیا کیا تتکال پربھاؤ سے بیچ دیتی ہے تو بیچنے کی لسٹ سے یہ انمان لگا لیجیے کہ ہم نے کیا 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 باقی کالپنک باتیں کرنا آڈمبر وادی باتیں کرنا بڑی بڑی وادے کرنا یہ کانگریس کا چریتر کبھی نہیں رہا آپ دھائرے رکھیں ہمارے پاس پریابت سنگٹھن ہے مہلا کانگریس نامک ویوستہ ہے لیبر کانگریس انٹک کانگریس اور شریمتی پریانکا گاندھی جی کے نیترات ویگت دو ورشوں میں لگاتار کانگریس سشکت ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ چنوتی نہیں ہے تو آپ کیوں ہاؤس ارسٹ کرتے ہیں بار بار نہیں نہیں دیکھیں ہاؤس ارسٹ تو اگر کوئی بھی اترپردیس کا محول بگاڑنے کی کوسس کرے گا اس کو نشط طور پر ارسٹ کریں گے لیکن مہلاوں کے نام پر کھوکھلے وادے مت کریے کھوکھلے نارے مت دیجئے سچ یہ بتائیے کہ ستر سالوں تک کیوں نہیں کھولے میں سوچ سے مکتی دینے کا کام آپ نے کیا مہلاوں کے اس مان سممان گریما کا دھیان اگر کسی نے رکھا ہے تو نرے نرمودین رکھا ہے تو کھوکھلے دیرے تو آپ کے لئے اچھا ہے نا کھوکھلے نہیں دیں گے تو ووٹ دیں گے لوگ نا نہیں دیکھیں ووٹ تو ان کو ویسے بھی نہیں ملنے والے ہیں آج ایک سیٹ ان کے پاس بچی ہے اور کندھا دینے کے لیے چار ویدھایق کانگریس پارٹی تو مرتیو سیہا پر پڑی ہوئی ہے ایسی کانگریس پارٹی کے آپ آج اتر پردیس پہ بلکل جہاں سے ادھاکشن کے ہیں بلکل سماپ تو ہو چکی ہے کانگریس پارٹی ہتیحاس کے پننے میں دمکل